بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی آر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جیسا کہ بارت اور ساؤد افریقہ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریس کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ اس وارانچی میں جاری ہے اس سیریس میں بارت کو پہلے ہی فیصلہ کن برتری آسل ہے کیونکہ بارت نے پہلے ہی دو ٹیسٹ میچے جیت کر یہ سیریس اپنے نام کر لی ہے اور اس سیریس کا تیسرا ٹیسٹ میچ اس وارانچی میں جاری ہے اس ٹیسٹ میچ میں بارتی کپتان نے ایک بار پھر ٹیسٹ جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو بارت کے ٹاپ آڈر بیٹس مین اس بار نکام ہو گئے اور صرف انتالیس رنگ پر بارت کی تین وکٹیں گیر گئیں جس کے بعد بارت کے نائب کپتان اجنکیار آنے نے آتے ہی ساؤد افریقن بالر پر کاؤنٹر اٹیک کر دیا اور بلکل ساؤد افریقن بالر کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اجنکیار آنے نے روید شرما کے ساتھ بارتی اننگ کو آگے بڑھانا شروع کیا تو پہلے دن کے کھیل کے اختتام تک بارت تین وکٹوں کے نقصان پر صرف دو سو چوبیس رنگ بنا سکا کیونکہ پہلے دن کا کھیل کام روشنی کی وجہ سے جلد ختم کر دیا گیا اجنکیار آنے اور روید شرما نے بارت کے لیے دو سو ستا سر رنگ کی پارٹنرشپ لگائے جس کے بعد بارت کا سکور تین سو سات رنگ دوا تو بارت کی جانب سے اجنکیار آنے آؤٹ ہو گئے اجنکیار آنے نے ایک چھکے اور ستران چوکوں کی مدد سے ایک سو پندرہ رنگ کی شاندار اننگ کھیل کر ٹیم کو مشکلات سے نکالا اجنکیار آنے کے علاوہ بارتی اننگ میں خوابہ یہ تھی کہ روید شرما نے ایک بار پھر خود کو دنیا کا بیسٹ اوپنر ثابت کیا اور انہوں نے چار چھکوں اور پچیس چوکوں کی مدد سے آپ سے کچھ دیر پہلے تک ایک سو ایسی رنگ بنا لیئے ہیں اور اس وقت وہ وکڑ پر مجود ہیں روید شرما اس ٹیسٹ میچ سے قبل بھی سیریس میں ایک ڈبل سنچری اور ایک سنچری بنا چکی ہیں اس طرح اس ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل اس وقت جاری ہے اور بارتی ٹیم نے آپ سے کچھ دیر پہلے تک چار وکڑوں کے نقصان پر تین سو چوبیس رنگ بنا لیئے ہیں جبکہ اس کی چھیں وکڑیں باقی ہیں تو آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تھانکس فور واشنگ